کہا گیا کہ یہ بتائیں کہ کسی بھی فیلٹ ایکسپرٹ بننے کا کیا طریقہ ہے یعنی یہ کہ ہم یہاں کھڑے ہیں اور ہم نے یہاں پہنچنا ہے یہ ہے ایکسپرٹ اور یہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں نوویس ایکچولی بگنر اس سے اوپر سٹیج ہوتی ہے نوویس اچھا دیکھئے اب یہاں سے یہاں کیسے پہنچنا ہے اس جرنی کو جو لٹریچر بتاتا ہے اور جو میری ایک ہمبل لائف کے اندر جو گزرا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اچھا پلیز آپ یاد رکھی گا کہ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اس کا کوئی شارٹ کٹ ہے تو وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کسی قسم کا کوئی گمک موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ ایک پروسس سے گزرے بغیر یہاں ایکسپرٹ پر پہنچیں کچھ لوگوں کا فلوک جیسے تکہ کہتے ہیں نا تکہ لگ جاتا ہے ایکچوری وہ پھر اگر تکے سے یہاں پہنچ جائیں تو وہ سسٹین نہیں کر سکتے وہ ایک آرزی تکہ ہوتا ہے اس لیے پہلی بات تو آپ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے سیشن میں ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں پتا چلنے والی جو راتوں رات مجھے تعویز کی شکل میں صبح مجھے تبدیل کر دے ایسا تو کچھ بھی ہونے نہیں بالا دیکھیں جب ایک شخص جو ہے اس کو کہتے ہیں ناویس ناویس یہ ہے جس کو کچھ نہیں پتا کچھ نہیں پتا صرف وہ ایک راستے پر چل پڑا ہے مگر اس راستے کا اس کو کچھ نہیں پتا اس کو ہم کہتے ہیں ناویس ناویس کے بعد جو اگلی سٹیج ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اڈوانس بیگنر یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے ڈریفیس یہ ان کا موڈل ہے تو اگلا بندہ ہوتا ہے اڈوانس بیگنر اچھا اڈوانس بیگنر کے بعد آگے ایک بندہ بن جاتا ہے جسے کہتے ہیں کامپیٹنٹ کامپیٹنٹ کے بعد ایک اور بندہ بن جاتا ہے جسے کہتے ہیں پروفیشنٹ اور پروفیشنٹ کے بعد ایک آدمی بن جاتا ہے ایکسپرڈ اچھا ایکسپرڈ کے بعد ایک اور بھی روٹ ہے وہ بھی میں آپ کو پھر بتاؤں گا تو یہ آپ ذہن میں یاد رکھیں ناویس وہ ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا آپ نے گھر کے اندر ایک مائی رکھی ہے جس نے گھر کا کھانا پکانا ہے وہ کہتے ہیں بی بی جی میں آگئی ہوں ہاتھ دو کے آگے اس کو کچھ نہیں پتا آپ کتنے سبزی کاٹو اس نے سبزی کاٹنی شروع کر دی اچھا آپ ایسا کرو یہ چولے کو گرم وہ لگاؤ وہ چولے کو لگا دیا in other words novice is one جو کہ صرف order کو obey کرنا جانتا ہے اور آپ میں سے جتنے لوگ trainers ہیں جتنے لوگ mentors ہیں جتنے لوگ ایک lead positions میں ہیں ان کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو آپ کے پاس novice آتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے بتائے ہوئے order کے اوپر عمل کرتا ہے اس order کی کیا reason ہے اس کے اوپر عمل نہیں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ ایک غلام کو اس نے ایک شخص نے کہا کہ یہاں سے جو بھی گزرے گا نا اس کو اپنے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا ہے تلوار لے کے تو وہ اس نے وہ کھڑا ہو گیا تو ایک دن وہ بجارہ مالک وہیں سو رہا تھا تو ایک سامپ وہاں سے گزرا نا تو مالک کے اوپر سے گزرا تو اس کو order کیا تھا کہ سامپ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے مالک سمیت تو یہ والا novice جو ہے نا یہ صرف order کو مانتا ہے اچھا اس کے ساتھ پھر ایک training کے process میں یہ گزرتا ہے تو پھر وہ advanced beginner بن جاتا ہے advanced beginner بھی صرف rules کو follow کرتا ہے آپ نے ایک rule بنا دیا ہم اپنے operation میں جیسے جب surgery کو پڑھاتے ہیں تم کہتے ہیں کہ پتے کے operation میں یہ والا point اور یہ point اس کے two third نیچے one third اوپر ایک چیرہ دے کر اس کے اندر وہ port ڈالنا ہے تو وہ بس اس جگہ پر port ڈال دے گا یعنی آپ اس کو جو rule بتا دیں گے نا آپ کی computer کی language میں بہت ساری مثالیں ہوں گی کہ بس وہ یہ کر دے گا یہ والے چیز کو ادھر کر دے گا یہ advanced beginner ہوتا ہے لیکن advanced beginner کے بعد پھر وہ ایک process سے گزرتا ہے جس کو اس کو چیزوں کی سمجھ آنی شروع جاتی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ rule کس جگہ پر change کرنا ہے جیسے ایک آدمی بہت موٹا آ گیا تو اب شاید اس کے وہاں port نہیں ڈالنا ایک خاتون وہ آگئی جو pregnant تھی تو شاید اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ port کو کہاں ڈالنا ہے میں اپنے field میں سے اس کی مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں اچھا اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ rules کے علاوہ rules میں کہاں تبدیلی کرنی ہے کہاں نہیں تبدیلی کرنی اس کا فیصلہ خود کرنے لگ جاتا ہے اور یہ بات وہ conscious effort کے ساتھ کرتا ہے آپ بور تو نہیں ہو رہے میری بات سے آپ کو سمجھ آرہی ہے نا دیکھو بیٹا آپ لوگوں نے بہت آگے جانا ہے اس لئے آپ کو تھوڑی سی نا یہ theory سمجھنی بہت ضروری ہے تھوڑی سی theory سمجھنی بہت ضروری پھر میں practical بات بھی کرتا ہوں اچھا اب اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ rule تو یہ ہے مگر اس rule کو کہاں میں نے modify کرنا ہے کہاں میں نے change کرنا ہے اور اس کی اس کو conscious awareness ہوتی ہے جیسے ایک بندے کو آپ نے کار پر بٹھا دیا اس کو کچھ نہیں بتا آپ کہتے ہیں یہ clutch ہے یہ gear ہے اس سے چابی سٹارٹ ہوگی یہ novice ہے جو advanced beginner ہے نا وہ آپ اس کو کہتے جائیں گے clutch دباؤ clutch دبا دے گا پہلا gear لگاؤ پہلا gear لگا دے گا لیکن جب وہ competent ہوگا تو وہ ان تمام چیزوں کو اپنے conscious effort کے ساتھ کرنے لگ جائے گا conscious effort لیکن ابھی بھی اس کو conscious effort کرنی پڑے گی وہ کہہ گا سر نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس کو یہاں سے copy paste کرنا ہے تو وہ کر دے گا مجھے سر نے بتایا تھا کہ اب میں نے clutch دبانا ہے اب میں clutch دبا رہا ہوں اب میں second کر رہا ہوں competent اس طریقے سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن جب competent اس phase سے expert میں جاتا ہے تو اس کے اندر ایک change آ جاتی ہے وہ change یہ آتی ہے کہ اب وہ اس کام کو competency کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا consciousness کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ unconsciously کر رہا ہوتا ہے جیسے ایک خلاڑی تھا اس کا نام تھا امین لا کھانی شہد آپ نے نام سنو اب بہت چھوٹے ہوں گے تو انڈیا کی ایک دفعہ ٹیم آئی تو اس نے دونوں ایننگز میں تھری ڈے میچ میں ہیٹرک کی یعنی تینوں وکٹ ایک ایننگ میں بھی اور دوسری ایننگ میں بھی بس ایک ینگ بوائی اور لیفٹ آم وہ بالر تھا اچھا اور اس میں دونوں وکٹوں میں سنیل گواسکر دونوں میں شامل تھا جو کہ ایک بڑی اب اس کا جب انٹرویو ہو رہا تھا تو انٹرویو میں ساتھ مہین اختر انٹرویو لے رہے تھے تو ساتھ زہیر عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے اب انہوں نے کہا امیل آخانی صاحب یہ جو آپ بال کراتے ہیں تو اس بال میں آپ یہ بتائیے جو آپ یہ گوگلی کرتے ہیں تو اس میں پچھ کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے اب وہ بندہ جس نے اتنے بڑے پلیئرز کو دو دفعہ اوٹ کیا تھا وہ آگے سے کہنے لگا کہ جی وہ اصل میں جو پچھ ہوتی ہے نا تو جو بالنگ ہوتی ہے تو پچھ کے بارے میں آپ کو زہیر بھائی بتائیں گے تو جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ کیپیبل آف ڈوئنگ ہوتا ہے مگر سب کانشیسلی اس کے اندر اتنے زیادہ سسٹم ایلگوریدم سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں مثلا جب اس نے یہ بال کرائی تھی تو بال جو تھی وہ ایکچولی تھری سرکلز پر سیکنڈ کے حساب سے ریوالف کر رہی تھی وہ وکٹ کے دو انچ ادھر گری تھی گرنی تھی لیکن اس نے اچانک نوٹ کیا کہ بیٹس مین کی ٹانگ ایک انچ موو ہوئی ہے تو اس کے کاؤز تھیٹا کے اندر 30 ڈگری کی چینج آئی اور جس کی وجہ سے ہوا کا پریشر 40 مائل پر کلومیٹر سے آ رہا تھا تو اس نے اس کو ایسے ایڈجسٹ کیا کہ وہ بال وہاں لگنے کی بجائے وکٹ پر لگی ایکچولی ایسا ہی ہوا ہے لیکن اس کو اس کا نہیں پتا اور یہ جو ہوتا اس کو کانٹم لیپ کہتے ہیں جب آدمی اس پورے پروسس میں کانشیسلی چیزوں کو کرتے کرتے اچانک انکانشیسلی کرنے لگ جائے اور وہ صحیح کرنے لگ جائے تو اس کو ہم ایکسپرٹ کہتے ہیں اور یہاں میں ایک بات تھوڑی سی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایکسپرٹ سے آپ ہمیشہ واپس بھی آ سکتے ہیں پلیز آپ یاد رکھئے ایک پروسس ہے جس کے ذریعے سے آپ اوپر جا رہے ہیں اور ایک پروسس سے آپ نیچے بھی آ سکتے ہیں اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ ایکسپرٹ ہوں تو آپ پروفیشنٹ بن جائیں میں نے ذرا جس کو سکپ کیا ہے اس بات کو یہ بھی امکان ہے کہ آپ پروفیشنٹ سے پھر کمپیٹنٹ بن جائیں اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ یہاں آ جائیں کیونکہ اس کے لیے جو چاہیے نہ اس کو منٹین کرنے کے لیے اس کو دو چیزیں کہتے ہیں ایک ہے کنٹینوس پریکٹس اور ایک ہے کوریکٹیو فیڈ بیک یعنی جو کچھ میں کر رہا ہوں میں بالکل اس بات کے لیے اوپن ہوں کہ بتائیں میں نے کہاں غلطی کی اور میں اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں اور نمبر دو پریکٹس یعنی فرض کہنے آپ نے ایک سکل سیکھی ہے آپ اس سکل کی پریکٹس ہی نہیں کر رہے اور آپ کوریکٹیو فیڈ بیک کے لیے اوپن نہیں ہیں تو یہ رستہ آپ کو واپس لے آئے گا اور آپ نیچے گر جائیں گے اچھا البتہ ایک جادوی کام ایسا ہو سکتا ہے جادو کہ آپ ایکسپٹ کے بعد کچھ ایسا کریں کہ آپ واپس ہی نہ آئیں جیسے کسی کو ایک دفعہ نرمانہ حاصل ہو جائے تو اس کو پھر نرمانہ حاصل ہو جاتا ہے جس کو ایک دفعہ ہدایت مل جاتی ہے تو وہ ہدایت مل جاتی ہے اس سٹیج کو ہم کہتے ہیں ماسٹر ماسٹر بن جاتے ہیں تو پھر ایکچولی آپ یہاں سے واپس نہیں آ سکتے تو میں ہمارا ٹاپک یہاں تک رہنے کا ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سکتے ہیں کیونکہ آپ میں سے بہت سارے ماسٹرز ہوں گے آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بن رہے ہوں گے تو یہ بات آپ کو اسی عمر میں پتہ لگنی ضروری ہے اور آپ کا ٹارگٹ ایکسپٹ بننا نہیں ایکچولی ماسٹر بننا ہے اچھا ماسٹر کیا کرتا ہے اب دورا گھوڑ سے سنیے گا پلیز توجہ سے یہ تھوڑی سی میں کمپلیکیٹڈ بات کر رہا ہوں توجہ سنیے گا یہ جو نوویس اور اڈوانس بگنر نوویس ہوتا ہے نا نوویس یہ ہوتا ہے انکانشیس آف ہیز انکانشیسنیس سمجھ میں آگئی یعنی اس کو کچھ بھی نہیں آتا اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہیز انکانشیس آف ہیز انکانشیسنیس اور جب وہ اڈوانس بگنر بنتا ہے نا ہی بکمز واقعی نہیں آتا نوویس کو تو ہوتا ہے اس کو نہیں آتا بیٹا سمجھ آرہی ہے سب کو پیشے بھی نوویس کو سمجھ نہیں آرہا اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا نہیں اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا اور جب وہ اڈوانس بگنر ہوتا ہے تو اس کو وہ بن جاتا ہے کانشیس آف ہیز انکانشیسنیس کہ مجھے پتا تو نہیں ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے اور جب وہ competent بن جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے conscious of his consciousness یعنی اس کو کام بھی آ جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے کام آ گیا میں گاڑی مجھے پتہ بھی ہے کلچ کب لگانا ہے مجھے گر لیکن جب یہاں quantum leap آتی ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے he becomes unconscious of his consciousness فرق سمجھے آپ پہلے اس کو پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے اب اس کو جو پتہ ہے اس کی consciousness اس کے اندر نہیں ہوتی اسی لیے امین لا کھانی یوں کر کے کر دیتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کیسے ہو رہا ہے مگر وہ victim لیے جا رہا ہے driver cigarette بھی پیے جا رہا ہے گانے بھی سنی جا رہا ہے mobile پہ بات بھی کر رہا ہے اور گاڑی بھی چلائی جا رہا ہے tunnel میں سے بھی گزر رہا ہے signal پہ بھی رک رہا ہے تو یہاں تک تو بندہ expert ہے لیکن اس کے آگے جانے کے لیے غور سے سنیے گا unconscious of his unconsciousness conscious of his unconsciousness conscious of his consciousness again unconscious of his consciousness یہاں آ کر he becomes conscious of his unconscious consciousness یعنی اس کی جو اس کو بغیر unconsciousness کے کرتا ہے وہ اس کو اس طرح figure کر سکتا ہے کہ میں نے 30 ڈگری پر انگلی کو موڑا تھا اور 30 ڈگری پر موڑنے کی وجہ سے بال ایسی ہو گئی وہ اس بات کا consciousness بن جاتا ہے اور اس کی نشانی صرف یہ ہوتی ہے کہ جو ایسا کر سکتا ہے وہ اپنا ایک کلون develop کرنے کا اہل ہو جاتا ہے competent آدمی اپنے جیسا کوئی اور بندہ نہیں produce کر سکتا خود vertical growth کر سکتا ہے a competent person یا expert person will be a personal growth he can make a big tower because he is unconscious of his consciousness لیکن یہ والا جو loop ہے نا اس loop میں وہ آتا ہے جو unconscious اپنی unconscious consciousness کا بھی conscious ہو جاتا ہے اور یہی وہ بندہ ہے جو teacher بن سکتا ہے جو mentor بن سکتا ہے اور جب آدمی conscious of his unconscious consciousness ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ بندہ پھر master بن جاتا ہے پھر یہ کبھی بھی نیچے نہیں آتا اس کا سارا دفتر اڑ جائے اس کی ساری دولت چلی جائے یہ پھر zero پہ آ جائے مگر یہ کبھی بھی واپس level پر نیچے نہیں آتا یہ master کے level پر آتا ہے یہ کچھ theoretical باتیں تھیں I'm sure کچھ لوگوں کو یہ تھوڑی سی boring لگی ہوں گی جی بیٹا سب بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ expert level پہ ہے یا master level میں آپ کو عرض کرتا ہوں جس وقت آپ اپنے clone پیدا کرنے جس وقت آپ اپنے clone پیدا کرنے لگ جائیں آپ ایک organization میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے آپ organization سے نکل بھی جائیں اور organization چل رہی ہو تو اس کا مطلب آپ master level پر چلے گئے ہیں آپ بابا جی بن جاتے ہیں اس وقت یہ سارے بابا جی جو ہیں یہ master ہوتے ہیں اور اس کی ایک اور بھی آپ نے پوچھا تو بتا رہا ہوں اس کی ایک اور بھی نشانی ہوتی ہے جو بھی master ہوتے ہیں ان کے گرد ایک aura ہوتا ہے لوگ سے کہتے ہیں سر پانچ منٹ کے لیے مجھے time دے ان کو کہیں گے میڈم بس دو منٹنا آپ ہمارے گھر آجائیں بس صرف چائے پی کے آپ چلی جائیں تو ان کے گرد ایک aura create ہو جاتا ہے اور ان کو بعض وقت اپنی بات کو پوچھانے کے لیے موں سے فکرہ نہیں نکالنا پڑتا آپ ان کے elektromagnetik wave جس کو aura کہتے ہیں اس کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کے اندر changes آنی شروع ہو جاتی ہیں یہ لوگ master ہوتے ہیں اچھا یہ ایک theoretical discussion تھی لیکن آپ کو بتانا بہت ضروری تھا آپ میں سے کن لوگوں کو موسیقی کا شوق ہے گانے مانے سنتے ہیں ایک آپ نے گانا سنے ہیں انوکھا لارڈلا کھیلنے کو مانگے چاند گنگنا سکتا ہے کوئی اینیون claims to be having good voice انوکھا لارڈلا کھیلنے کو آپ میں سے پتا ہے وہ کس راگ میں بنا ہوا ہے نہیں وہ درباری راگ میں بنا ہوا ہے درباری راگ کیا ہوتا ہے وہ سا دھانی پا مابدھانی رے سا یہ جس میں سر ہوں گے وہ درباری سا آپ کہیں گے کیا ضرورت ہے اس کو جاننے کی گانے کو انجوائے کرنے کے لیے اس کو جاننے کی کیا ضرورت ہے تو ایک سامے کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ درباری میں بنا ہے کہ کس راگ میں بنا ہے لیکن جو music composer ہے اس کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کس راگ میں بنا ہے اور اس میں سے کون سا سر سے ہی ہوگا یہ مثال کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں تو یہ ساری باتیں ہو سکتے ہیں آپ لگے کہ کیا ہے advance beginner کیا لیکن چونکہ آپ ماشاءاللہ اس رستے پر ہیں جس میں آپ نے actually اس ملک کی باغ دور سمال لی ہے اور آپ اس میں سے کچھ یہاں تو کچھ نہیں ہوں گے different رستوں پر ہوں گے لہٰذا آپ کو theoretically یہ سارا road map پتا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ آپ نے اپنی جب آپ یہاں novice سے اوپر جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو اس کے benefits نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں آپ یہاں آئیں گے تو آپ کی زمان میں میں مثالتا ہوں آپ تھوڑے سے پیسے کمانا شروع کر دیں گے آپ ایک thumb nail بنا کے تو آپ کو 10 ڈالر مل جائیں گے پھر آپ کی وہ gig مضبوط ہوگی تو آپ کو 20 ڈالر مل جائیں گے آپ کہیں گے ہاں جی ہاں جی یہاں آنا پڑے گا اور بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ اس کے بعد ادھر بسترہ ڈال کے یہاں سو جائیں گے ایک جھومپڑی بنا کے پھر جھومپڑی کو آپ یہاں سے پکا مکان بنا لیں گے پھر یہاں ایک محل بنا لیں گے پھر آپ کہیں گے یہ میرا محل ہے میں یہاں رہتا ہوں اس بات کا امکان ہے لیکن اگر آپ کو بس یہ پورا روڈ مائپ ہوگا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سارے کے سارے صرف راستے کی کچھ منزلیں ہیں اصل میں آپ کے ذمہ ایک بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ماسٹر ہود اچیو کرنا ہے